پاکستان حیرت انگیز مقامات کا گھر ہے اور انہی مقامات میں سے ایک مقام چھانگا مانگا کا جنگل بھی ہے اسے دنیا کا سب سے بڑا انسانی منصوبہ اور انسانوں کی جانب سے بنایا جانے والا سب سے بڑا مصنوعی جنگل قرار دیا جاتا ہے برطانوی دور حکومت میں بنایا جانے والے اس مصنوعی جنگل کا مقصد اس وقت کے اس ٹیم انجنوں کو لکڑی فرام کرنا تھا چھانگا مانگا کے جنگلات صبح پنجاب کے شہر لہور سے ستر کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہیں اور بارہ ہزار ایکڑ کے وسیع ترین رقمے پر پھیلے ہوئے ہیں اس جنگل کو چھانگا مانگا کیوں کہتے ہیں یقیناً آپ یہ راز بھی ضرور جاننا چاہتے ہو اس جنگل کا نام بھی لوگ کہانی پر مشتبل ہے یہ دو بھائیوں کی کہانی ہے جن میں سے ایک کا نام چھانگا اور دوسرے کا نام مانگا تھا یہ دونوں بھائی چور تھے اور حکام سے بچنے کے لیے ان جنگلات میں چھوک جائے کرتے تھے ان بھائیوں کے قصے اس کے علاقے کے بارے میں جاننے والے ہر بچے کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں چھانگا مانگا کے جنگلات لاہور اور ساہی وال کے درمیان قومی شہرہ کے مشریقی حصے میں تقریباً داس کلومیٹر پر واقع ہیں ایک بہت بڑا علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ قصور زلہ جبکہ کچھ نوہر زلہ میں آتا ہے چھانگا مانگا کی شجرکاری کی تاریخ کی بات کی جائے تو چھانگا مانگا کے جنگلات میں شجرکاری کا آغاز اٹھارہ سو چھاسٹ میں کیا گیا اس جنگل کا پہلا ابتدائی ورکنگ پلین اٹھارہ سو اکتر میں مستر ریپنٹرون نے تیار کیا تھا اور یہاں سب سے پہلے درختوں کی کٹائی اٹھارہ سو اسی میں شروع ہی اٹھارہ سو پچاسی کے بعد برطانوی حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل کے ایک وسیع رکبے پر شیشم کی رکڑی اگائیں گے اس جنگل میں متعدد اقسام کے درخت موجود ہیں جن میں شیشم، صفیتہ، شہتود کے درخت اور دیگر مختلف اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں چھانگا مانگا ایشیای گندوں کے حوالے سے پاکستان کا اہم ترین مقام بھی ہے اس مقام پر ڈبلیو ڈبلیو ایف کے گندوں کو تحفظ فرہم کرنے اور ان کی ایسی نسلیں جو خطرے سے دو چار ہیں ان کو محفوظ بھرانے کے لیے دو ہزار چھے سے ایک پروگرام کا آغاز بھی کارکا ہے چھانگا مانگا میں جنگلی حیات پر مشتمل ایک پارک بھی موجود ہے جبکہ ایک وارٹر ٹرمائن آبشار اور بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک مسیح ایریا بھی موجود ہے یہاں آنے والے سیاہوں کے لیے ایک ٹرین بھی ہے جس میں سوار ہو کر وہ پورے جنگل کی سائر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ایک جھیل بھی بنائی گئی ہے جس میں کشتی کی سواری کی جا سکتی ہے یہاں آنے والے سیاہوں کے لیے ایک ریزورٹ بھی ہے جو لہور سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے چھانگا مانگا میں بھی درختوں کی کٹائی میں تیزی سے اضافہ ہوئے جس کی وجہ سے یہ خطرے سے دوچار ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جنگل کی حفاظت کی جائے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسنوی جنگل ہے جو کہ پاکستان میں واقع ہے اور یہ بات کسی ازاز سے کم نہیں ہے اور ویسے بھی پاکستان میں جنگلات تقریباً نہ ہونے کے برابط تقریباً نہ ہونے کے برابط